کہ ویکسینیشن ہی ایک واحد چیز ہے جس کے ذریعے ہم یہ کووڈ کا مخاملہ کر سکتے ہیں اور کووڈ سے متاثر ہونے سے بچ سکتے ہیں تو میں عوام سے خلزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ویکسینیشن لیجیے گورنمنٹ کے بھی کئی سینٹرز میں جہاں پہ پری ویکسینیشن کا انتظام کیا گیا ہے اور ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کے جانب سے ہی یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس میں پری ویکسینیشن کا مختلف علاقوں میں اور آج اسی سلسلے میں یہاں پہ راجلہ نگر میں مسجد محمد مصطفی وادی محمود میں یہ پروگرام کا انہیں خالباً ملا آئے جا رہا ہے اور خالبین مبارک بعد ہے سارے وہ سٹاف جو دل دو سال سے کوویٹ جب سے آیا اپنے فرماد کو پیش کر رہے ہیں جس میں ہیلٹ ورکرز ہیں سانیٹیشنی کے ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں لرسنگ سٹاف ہے اور کئی انجیوز بھی جس میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اور میں جتنا بھی تعریف کروں کم ہے ان سارے لوگوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپن ہینڈ فانڈیشن بھی اپنی جانب سے اب سے نہیں بلکہ عرصے دراز سے جو بھی ان کے جانب سے ممکن کوشش ہوتی ہو سکتی ہے صحت کے شعبے میں کام کر رہی ہے اور ہیلٹ سینٹرز بھی پرائمری ہیلٹ سینٹرز بھی چھوٹے چلاتی ہیں مختلف علاقوں میں اور قریب لوگوں کی ہیلپن ہینڈ کے جانب سے جو بھی مدد و تعاون ہوتا ہے وہ بھی کرتی ہے تو میں ہیلپن ہینڈ کے ذمہ داران سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اللہ آپ کے اس کام کو آپ کے اس خدمت کو خبور کرے اور ملے ستحاد المسلمین کی جانب سے چلائے جانے والے اویسی گروپ آف آسفٹلز اور ہمارے بھی پرائمری ہیلٹ سینٹرز ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں اگر ہماری جانب سے بھی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے یا آپ اور ہم مل کر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور بلا جلد آپ ہم سے بھی کام لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی مقصد اور ہمارا بھی مقصد ایک ہی ہے اور مدلس اتحاد المسلمین آپ سے نہیں بس عرص دراز سے کرتی آئی گئے اور خالح مہترم کا یہ خواب تھا کہ غریبوں کے صحت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں کام کریں اور مدلس اتحاد المسلمین برسہ برس سے کام کر رہی ہے صحت کے میدان میں اور ساری دنیا میں مدلس اتحاد المسلمین اور سارہ رمیلت کے خائم کر رہا لیکن فالجر میڈیفل سائنسز کے گرائجویٹس اور ڈاکٹرز ساری دنیا میں صحت کے میدان میں ریسرچ کے میدان میں آج اپنا نام کمائے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں اور پھر سالہ کو خراج پیش کرنے کے لیے میں نے اپنی جانب سے سالہ رمیلت ایڈوکیشنل پرسٹ خائم کیا اور اس ایڈوکیشن پرسٹ کے ذریعے ہزاروں سوہوں نہیں بلکہ ہزاروں قریب دس ہزار سے زائد بچوں کو ہم فری تعلیم کا احتمام کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اور کووڈ میں سالہ رمیلت ایڈوکیشنل پرسٹ کی جانب سے ہم نے خرید بارہ کورڈ روپیہ کا امداد ہم نے تقسیل کی کووڈ میں اور جس میں چامل تھے راشن تھا سب کچھ تھا پندرہ دن کا کھانا ہم نے ایک لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیل کیے اور پھر اس کے بعد میں رمضان کے مہینے میں سالہ رمیلت ایڈوکیشنل پرسٹ کی جانب سے ہم نے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو پکا ہوا خانہ تقسیل کیا پھر رمضان کے مہینے میں سالہ رمیلت ایڈوکیشنل پرسٹ کی جانب سے ایمہ اور موضنوں کی ہم نے امداد کی اور لاکڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں ترابی نہیں ہوئی تھی نمازیں نہیں تھی تو کئی حفاظ کرام بھی بریشان تھے تو ہم نے کئی حفاظ کی بھی مدد کی سالہ رمیلت ایڈوکیشن پرسٹ کی جانب سے پھر بعد میں فلڈز آئے تھے تو فلڈز میں بھی ہم نے جن جن لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا برطن پکڑے بستر چٹائی یہ بھی امداد ہم نے تفصیل کی گھروں میں پیوی ریجلیٹرز واشنگ میشین خراب ہوئی تو سبوں کی تعداد میں ہم نے اس کو بھی ریپیر کروایا سالہ رمیلت ایڈوکیشن پرسٹ کی جانب سے پھر ہم نے وہ فلڈز میں آٹوز اوبر کے ٹیکسیز اور موٹر بائکز جو پانی میں پورے خراب ہو گئے تھے ہم نے ہمارے پرسٹ کی جانب سے وہ بھی کام کروایا سب کو ریپیر کروایا اور کئی دھروں میں شادیاں کی شادیوں کا سامان بہ گیا تھا تو ہم نے ہمارے پرسٹ کے جانب سے وہ جو تاریخیں ٹھہر گئی تھیں شادیاں ہونی تھیں اور سارا سامان طوفان میں بہ گیا ہم نے ان کی بھی مدد کی تو قریب ایسے اٹھائیس یا چھپیس کوئی لڑکیاں تھی جن کی شادیاں ٹھہر گئی تھی تو ان کی بھی مدد ہم نے کی اور اس کے بعد میں ہم نے پورے شہر حیدرباد میں سالہ ملت ایڈوکیشن پرسٹ اور اویسی گروپ آسپٹلز کے جانب سے میڈیکل کیمس کیے اور اٹھائیس میڈیکل کیمس کیا ہم نے اور دوائیوں کا دوائییں بھی تقسیم کی جس کے لیے خرید ہم نے دیر کار روپیہ سرک کیا اور صرف اس ایک مہینے میں فلٹس کے بعد جو بیمانیاں آتی ہیں فلٹس کے بعد اس کی روک تھام کی ہماری جانب سے جو بھی ممتنگ کوشش ہو سکتی ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم کے جانب سے ہم نے کی اور خرید دیر کار روپیہ کی عدویات کو ہم نے تقسیم کیا شہر کے مختلف سلمز میں مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پانی کی وجہ سے جو علاقے متاثر ہوئے تو وہاں پر بھی ہم نے مدد کی ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہے کہ فرد واحد نہیں کر سکتا یا ایک اورگنائزیشن نہیں کر سکتی سب لوگ کو مل کر کر کرنا ہے اور خوموں کی تقدیریں اور مخدر کو فرد واحد بدل نہیں سکتا خوموں کی تقدیروں کو اگر بدل نا ہے تو آپ کو ہم کو سب کو مل کر اپنی ذات سے جتنا ممکن کوئی مل کے اپنی جانب سے جو بھی ممکن تعاون ہے کریں گے تب ہی ہمارے خوم کا مستقبل بدل سکے گا اور ایک نئے انخلابی تبدیلیاں آسکیں گی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کو باٹے اور وہ اس کو تقسیم کرے ضرورت مندوں میں تو میں سمجھوں گا کہ ضرور ہم اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہیں سوار سکتے ہیں تو میں پھر سے یہی اپیل کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویکسن لیجئے افواہوں میں نہ جائیے پروپگنڈوں کا شکار مت ہوئیے ویکسن ہی واحد ایک چیز ہے جس کے ذریعے ہم کووڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب نیا ایک میوٹیشن آیا ہے نئی بیماری فیلری ایفریکہ سے آئی ہے ساری دنیا پھر پریشان ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ویکسن نہیں لیں گے تو پھر آپ کووڈ سے متاثر ہو سکتے ہیں اور کووڈ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر کوئی ڈیابیٹیز کا پیشن ہے کوئی بی پی کا پیشن ہے اور کوئی کسی کو ہارٹ کا ڈیزیز ہے یا اگر کسی کے اردے خراب ہیں یا پھر اگر کسی کے آنکھ کمزور ہیں تو میں کہنا یا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جو بھی کمزوری ہے اس کے جسم میں کوئی سب سے پہلے اس کا کمزوری پر حملہ کرتی ہے تو اور اس کا مخاولہ ہم صرف ویکسین سے کر سکتے ہیں تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ پروپیگنڈوں میں نہ جائیے افواہوں میں نہ آئیے ویکسین لیجئے ویکسین لینے کے بعد بھی اگر کوویڈ ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں ذہنوں میں یا لوگوں سے کرتے ہیں کہ ویکسین لیے بعد بھی کوویڈ ہوا ہاں ویکسین لینے کے بعد بھی کوویڈ ہو سکتا ہے لیکن ویکسین لینے کے بعد صرف ایک ہی فائدہ یہ ہے کہ موت واقع نہیں ہوگی اس سے بچ سکتے اگر ویکسین نہیں لے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کامپلیکیشن ہو جائیں اور طبیعت بگڑتی جائیں اور پھر ڈاکٹرز کچھ نہ کر سکیں اور موت واقع ہو تو یہ ویکسین ہے ایک پروٹیکشن کی ایک شیل ہے تو اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام سے زیادہ سے زیادہ ویکسین لیجئے گورنمنٹ کے سنٹرز ہیں پھر انجیوز بھی ہیں اور پھر آخر میں پھر سے دوبارہ میں مبارک بات دیتا ہوں ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کا معاف کرنا میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے سارے فانڈیشن کے جتنے بھی ذمہ ناران ہیں ان بلکہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام آپ لو کر رہے ہیں اللہ آپ کے اس کام کو خبول کرے اللہ آپ کو ترخی دے کامیابی دے اور آپ کے پریشانیوں میں اللہ غیبی مدد کے ذریعے آپ کے پریشانیوں کو دور کرے دعوی الحمدللہ رب العلی رب العلی